اسلام علیکم ناظرین بدر مونیر چودری آج کی خبر اور آج کی شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہے پاکستان کی سیاست میں روز تبدیلی آ رہی ہے اور روز ایک نئی خبر جنم لے رہی ہے پاکستان میں وزیراعظم یا نواز شریف کی فیملیز کی آف شور کمپنیوں کا جب شور اٹھا تو بہت زیادہ اتجاج ہوا اور اپوزیشن کی ساری جماعتیں تقریباً ایک چھت تلے اکٹھی ہیں مگر اب جن پارٹیوں کے لیڈروں نے زیادہ شور مچایا تھا اب آف شور کمپنیاں ان کی بھی بے نقاب ہو رہی ہیں اور گزشتہ روز ہی عمران خان جو تحریک انصاف کے سربراہ ہیں اور جو تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساری اتجاجی تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی بھی اپنی آف شور کمپنی منظر عام پر آئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ٹیکس بچانے کے لیے 1983 میں یہ کمپنی اپنے اکانٹنٹ کے کہنے پر ان کی ہدایت پر کھولی تھی کس کی ہدایت پر کھولی تھی کیا ہوگا تھا کیا عمران خان کو اپنی ساف شور کمپنی کا پہلے سے علم تھا یا نہیں تھا یہ ابھی بحث جاری ہے اور جو آف شور کمپنیوں کے خلاف تحریک چل رہی ہے اس کا کیا بنے گا اور کینیڈا میں موجود پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر تحر القادری صاحب بیٹھے ہیں اور وہاں سے ان کے ساتھ مسلسل جو سیاستدان رابطہ کر رہے ہیں ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان جائیں اور اس تحریک کا حصہ بنے گیا ڈاکٹر تحر القادری صاحب وہاں پر پہنچیں گے اور کسی تحریک کا نیا رخ جو ہے وہ اس کو کامیابی کے طرف موڑیں گے یا نہیں یہ ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے اور آج کی شخصیت کے بارے میں بتاؤں کہ پاکستانی کمیونٹی کے لیڈر ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں ان سے بات کریں گے پاکستان کی سیاست کی کینیڈا کی سیاست کی اور ان کی اپنی شخصیت کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ دوستی کے باوجود بھی ایک دوسرے کے پروفیشن کے متعلق نہیں پوچھتے اس کی ایکسپرٹی کے متعلق نہیں جانتے یہ ہمیں کمی ہیں جو اس پروگرام کے ذریعے میں پوری کرنا چاہوں گا ایسا اقبال صاحب بہت شکریہ شکریہ پروگرام میں شکریہ پاکستان کی سیاست چونکہ پاکستان سے آئے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی بھی وہیں پہ ٹیلیویزن آن کریں جاننا چاہتے ہیں کیا ہو رہا ہے آف شور کمپنیوں کا بڑا شور ہے آپ کچھ تفسرہ کرنا چاہیں پاکستان کے آج کل کی سیاست بلکل بڑا انٹرسٹنگ ہے بلکہ ایزا پاکستانی ظاہر ہے پاکستانی تو یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ کسی طرح سے حالات بہتر ہوں اب جیسے ہی یہ پینیما لیکس کا معاملہ شروع ہوا تو شاید عوام کی امید تھوڑی سی اور بن پڑی کہ شاید اب وہ جو ہمارے لیڈر حضرات ہیں شاید ان کے اب ایسے معاملات کھلیں کہ ان کی واپسی کا رستہ نظر آئے لیکن انفورچنیٹ بات یہ ہے کہ اب اس کو بھی کافی ٹائم ہو گیا کچھ ملکوں میں تو اس کے ایکشن دیکھیں کیسے تیزی کے ساتھ ہوئے آئس لینڈ کے صدر کو یا وزیراعظم کو استیفہ دینا پڑ گیا لیکن ہمارے بلک میں ابھی بھی شیلڈ اتنی سٹرانگ ہے کہ اتنا سب کچھ کھل جانے کے باوجود بھی یہ تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہی نہیں کہ ہمارے لیڈر خود ریزائن کریں گے وہ تو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ کلچر نہیں ہے لیکن جو اطراف کا جو انوائرمنٹ اب دیکھئے وہ اپوزیشن اکٹھی ہوئی لیکن اب ان کے پول کھل رہے ہیں اب وہ کیسے ہمارے میں سارے ننگے ہیں اب وہ کیسے تیتر بیتر ہوں گے لیکن اب میرے خیال سے پھر دوبارہ عوام کی نظر پھر دوبارہ ایک مرتبہ آرمی کی طرف بار بار چلی جاتی ہے کہ شاید پتہ نہیں کہ لیکن آرمی میرے خیال میں ویسا آرمی براہ راست یا ڈائریکٹ انوال ہونا نہیں بھی چاہتی پھر کانسٹیچوشن میں بھی بابندی ہے پھر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے اور پرویز مشرف کے خلاف یہی کیس ہے کہ انہوں نے آئین کو موطل کیا تھا اور دنیا بھی دیکھتی ہے کہ پاکستان میں جو پاکستان کی آرمی ہیں وہ ڈائریکٹ انوال نہ ہو مارشاللہ نہ آئے لیکن اعتصاب بھی ضروری ہے سیاستانوں کا یہ بات تو بہت اچھی ہے کہ ظاہرے مارشاللہ تو کوئی بھی نہیں چاہے گا لیکن اعتصاب کا تو کوئی دروازہ یا کوئی عدالت کوئی معاملہ تو ہے ہی نہیں تو اب تو ہم نے تو ایز عوام تو بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز ہم نے اللہ کے اوپر چھوڑ دی ہے کہ شاید اب شاید پینما لیکس کے ذریعے شاید کوئی موجزے کے منتظر ہوتے اور یہ بھی دیکھیا کہ چیف جسٹر پاکستان نے تو کہہ دیا جو حکومت کا خط تھا کہ جو اس میں ایک لا محدود قسم کا ٹرمز آف ریفرنس دیا گیا وہ تو سالوں کئی سال لگ جائیں گے اور چیف جسٹر نے تقریباً انکار ہی کر دیا اب دیکھیں کیا حکومت کیا خط لکھتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے بہرحال اعتصاب تو ہونا چاہے کینڈا کی سیاست کی بات کرتے ہیں آپ بھی پچھلے الیکشن میں کافی ایکٹیو تھے آپ سمجھتے ہیں جو لبرل حکومت ہے وہ اپنے وعدے پورے کرے گی اور ابھی ٹھیک ٹریک پہ چل رہی ہے دیکھیں ابھی تو آپ کا جو یہاں کا کینڈین میڈیا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ چھے بہینے ہو گئے لیکن لبرل حکومت ابھی بھی ہانیمون موڈ میں نظر آ رہی ہے جو ایک پوزیٹیف سائن بھی ہے کہ لوگ ابھی تک جو ہے وہ اس ویو کو محسوس کر رہے ہیں کہ جو چینج آئی اب کچھ چیزیں تو لبرل حکومت نے اچھی کی ہیں اب دیکھنا ہے کہ آگے چیلنجز کس طرح کے ان کے سامنے ہیں لیکن اگر ہم اس کو اپنی پاکستانی کمیونٹی کے کانٹیکسٹ ملیں تو خوشائن بات یہ ہے کہ ہمارے دو ریپریزنٹیٹیو سپیشلی فیمیل جو ریپریزنٹیشن ہے ہماری کمیونٹی کی وہ تو پارلیمنٹ میں چلی گئی میرے خیال سے اب جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیچسے اگر اقرا خالد صاحبہ کی بات کی جائے یا دیگر جو دوسری سلمہ ظاہر صاحبہ اس کاربرو سے ہیں اب اس وہ مومنٹم کو اپنی جو ہے وہ ویلیو ڈیلیور کرنے کے لیے کیسے اپنے آپ کو وہ گروہ کرتے ہیں کیونکہ ان کا بھی فرس ٹائم ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ پیچھے آنے والوں کے لیے رستے کیسے تیار کرتے ہیں ویسے جو پہلے لوگ تھے خاص طور پر واجد خان صاحب کے بارے میں ہمارے دوست بھی ہیں وہ لیکن ان کے بارے میں بہت زیادہ تنقید کی جاتی تھی کہ انہوں نے رستہ نہیں کھولا کھڑے رہے آگے کہ کوئی آگے نہ چلا جائے چند ایک نام اور بھی ہے جو ظاہرے لینا شاید مناسب نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فیمیل ریپریزنٹیشن تو بڑی اچھی ہو گئی اور اللہ کرے کہ وہ کسی اور کے لیے بھی رستے کا باعث بنے اور وہ ہماری کمیونٹی کو بہتر سے بہتر ریپریزنٹ کریں لیکن اب جو دوہزار اٹھارہ میں پروینشل الیکشن کی باری آ رہی ہے انٹیریو کے اندر جہاں پہ ہم رہتے ہیں تو امید تو یہ کہ اس میں جو ہے وہ ہماری اگر ہم تینوں پارٹیوں میں اپنے نمائندے نہیں بیچ سکیں لیکن ہماری ریپریزنٹیشن کوئنس پارک پہ جتنی ابھی موجود ہے اس سے زیادہ سٹرانگ ہونی چاہیے اور وہ جب لوگ ہمارے ہیں جب پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں پھر تھوڑا سا اٹیٹوڈ لوگوں کا چینج ہو جاتا ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ جانے والے وہ لوگ جائیں جو نہ صرف کمیونٹی کو اچھے سے ریپریزنٹ بھی کریں بلکہ وہ رستے ہموار کریں دوسرے اور لوگوں کے جن کے اندر کامپیٹنسی کیپیبلیٹیز ہیں تو وہ آگے ان کو لے کے آئیں ان کو کمیونٹی میں انوالف کریں انگیج کریں یہ جو ہے ایسپیکٹ جو ہے وہ بظاہر بہت زیادہ مس ہے فیس بک پہ تصویریں کئیوں کی نظراتی ہیں تصویری سیشن والے بہت جارے ہیں لیکن اتن درجنوں جو پاکستانی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم پی پی کا الیکشن لڑیں گے میں نے بھی کئی لوگوں سے سنا ہے دیکھئے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے ہر کوئی اپنی خواہش رکھتا ہے باہر آئے لیکن انفورچنیٹلی ہماری کمیونٹی میں چونکہ ہم کافی دھڑوں میں یہاں پر بھی تقسیم ہوئے ہیں تو کوئی ایسی باڈی نہیں ہے جو میریٹ کی بنیاد پہ اپنی کمیونٹی سے دس کینیڈیٹس آگے لے کے آئے کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کمیونٹی کو ریپیزنٹ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو ایسا انوارمنٹ تو ہے نہیں ہمارے تو اس میں کیا ہے کہ اگر میرا خیال آیا کسی اور کا آیا ویڈاوٹ نوئنگ کہ میں کیا ویلیو ڈیلیور کر سکتا ہوں میں نے کہا جی بادر صاحب میں الیکشن میں لڑنے جا رہا ہوں تو ایسا کام نہیں چلے گا گو کہ بھلے نومینیشن کی پروسس سے گزر کے کوئی بھی آ سکتا ہے but our community does not want کہ کوئی بھی آ جائے کمیونٹی کو وہ ریپیزنٹیشن چاہیے اہل لوگ چاہیے دوسرا یہ بھی ہے کہ میرے خیال میں کمیونٹی کی خدمت کینیڈا کی خدمت ہیومینٹی کی جو سرویس ہے وہ بندے کو جاری رکھنی چاہیے اور اگر اپورچنیٹی ملتی ہے کہیں پروینچل لیول پہ سٹی لیول پہ یا فیڈر لیول پہ تو بندے کو آویل کرنا چاہیے لیکن صرف جوب لینے کے لیے کہ میں نے ممبر آف پارلیمنٹ بننا ہے یہ بھی میرے خیال میں ٹرینڈ کوئی اچھا نہیں ہے بالکل بھی اچھا نہیں ہے دیکھیں یہ تو حقیقت ہے گو کہ ممبر آف پارلیمنٹ کی جو بھی سیلری ہے سب پبلشت ہے تو اگر وہ آپ کا انڈ گول ہے تو obviously you will not be able to deliver for your community right obviously میں آپ کی بات سے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم مسلمان community پاکستانی community کئی نقات پہ ہم متفق بھی نہیں ہیں ابھی رمضان شریف شروع ہونے والا پھر وہ چاند کا معاملہ بھی آ جائے گا آج ایک میٹنگ بھی ہو رہی ہے مارکم میں جس میں کافی مساجد جو ہیں وہ اس میں شامل ہو رہی ہیں اور ان کا ایجنڈا آج یہی ہے کہ شاید وہ کسی متفق نکتے پر پہنچ جائیں اور یہ کیید کے معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے کیونکہ میں بھی یہ ہی سمجھتا ہوں اگرچہ مون سائٹنگ اپنی جگہ ہے اور جو سائنٹیفک معاملہ ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن ہمیں کسی نہ کسی ایک نکتے پر تو متفق ہونا ہے absolutely کبھی اگر آپ کا کوئی ایک separate segment ہو پروگرام کا تو اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ شہر کے اندر کس طرح کی چار چاند کمیٹیاں کام کرتی ہیں تو I was part of number of those کمیٹی کہ کس طرح سے سوچا جاتا ہے لیکن obviously اب کافی unrest پایا جا رہا ہے لوگوں کے اندر بھی وہ اپنی مسجدوں کو بھی approach کر رہے ہیں مسجد کی management بھی unrest ہو رہی ہے اور علماء اور admin body کے درمیان جو ہے وہ اب اس طرح کی گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے جو پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی کہ بھئی اب ہمیں کسی point پر آنا ہوگا چاہے وہ global sighting ہو چاہے calendar ہو کوئی بھی ہو لیکن یہ کہ میرے خیال سے کمیونٹی کے لئے کچھ aspect سے کافی positive ہے کہ یہ ان discussionوں کا آپ آغاز ہو گیا ہے دو تین سال پیچھے آپ جائیں تو ہم تنقید سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے تھے کہ یہ طریقہ صحیح یہ باقی سارے غلط ہیں تو I think in the next few years آج آج یہ جلاس ہے بڑا اہم meeting ہے مارکم میں اور مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی positive result نکلے گا ویسے بھال صاحب آپ کی اپنی ایک expertی ہے IT میں اور career planning میں جو career planning کیا ہے اور IT کی جو اس کو involve کریں تو کیا ہے وہ سمجھائیے کچھ یہ بڑا important topic دیکھیں بدر بھالی ہوتا ہے یہ ہے کہ جب ہم اپنے career کے بارے میں سوچتے ہیں چاہے کوئی student college university کی تلاش میں ہے کسی program کی یا اگر کوئی middle age میں کسی career کو change کرنا چاہتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بعض وقت لوگوں کی دیکھا دیکھی کہ آپ سے مجھے پتا لگا کہ آپ نے وہ xyz course کیا تھا اور آپ کی job لگی تو پھر ہم اس کے پیچھے چل پڑتا ہوں تو ہمارا اس میں یہ ہوا کہ پھر لوگوں نے پیسے بھی اپنے ضائع کی وقت بھی ضائع کیا پھر بعد میں وہ کیا ہوتا ہے جب وہ لوگ باہر community میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار Canada میں کوئی jobs نہیں ہیں country بیکار ہیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ اس چیز پر توجہ نہیں دیتے کہ جیسی strategy ہوگی ویسا outcome ہوگا تو اگر آپ کی planning اچھی ہوگی تو آپ کا جو ہے اس کا outcome یعنی کہ پہلے ٹریک چوز کرنا ہے آپ نے کونسی ٹریک ہے ڈیسٹینیشن کیا جی ہاں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ کسی کی دیکھا ہے دیکھی کام کرنے کے بجائے ایسے لوگوں کی تلاش پہ آپ جائیں جن کا پروون ٹریک ریکرڈ ہو پروفیشنل اپینین ہو جو آپ کو گائیڈ کریں نہ صرف اس بنیاد پہ کہ بس یہ ہو رہا ہے وہ آپ کو پورے پرسپیکٹیو میں حولسٹک آپ کو ایک اپروچ دیں کہ اگر آپ نے ایک کیریئر پک کرنا ہے اگر آپ ایک کیریئر پک کرنا چاہتے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنا گول سیٹ کریں کہ آپ کو کیا جو ہے وہ نائن ٹو فائیڈ ڈیسک باؤن ٹائپ کی جاپ چاہیے یا ایس ایل اگزامپل فور لاس ٹین ایرز میں گھر سے کام کرتا ہوں ورک فرم ہوم صحیح تو جو بیرہ جو ورک لائف بیلنس ہے وہ مچ پیٹر ہے مجھے سیون او کلوک پوٹ کے جانا نہیں ہے تو فلیکسیبیلیٹی بھی آپ کے کیریئر میں ہونی چاہیے پانچ سے دس سال آگے اس کیریئر کا فیوچر کیا ہے گلوبلی ایکسپٹیڈ ہے کے نہیں ہے کینیڈا چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کی پڑھائی کا کیا ہوگا آپ کے کیریئر کا کیا ہوگا اور سب سے امپورٹن چیز یہ کہ کیریئر آپ کا وہ ہو کہ جس سے کیا آپ کمیونیٹی کو بھی فیوچر میں گف بیک کر سکتے ہوں گے یا نہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ ہمارے اپنا کام کر کے اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں they never show anybody کہ اگر انہوں نے سکسیس حاصل کی تو کیسے کی تو کیریئر پلیننگ جو ہے وہ ایک پورا ثورو پروسس ہے جس میں اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو ایونچولی موسٹ لائکلی آپ فیلئر کی طرف آپ جائیں گے یہ میرے ایکسپیرنس ہے سولہ سال کا آپ سینکا کالیج میں لیکچر بھی دیتے رہیں جی سینکا کالیج میں میں نے between 2000 and 2005 کچھ کورسز بھی دیزائن کی ان کے اور پانچ سال وہاں پہ میں ٹیچنگ بھی کرتا رہا ٹھیک ہے ان کے کنٹینیونگ ایڈیوکیشن دیپارٹمنٹ میں لیکن اس کے بعد چونکہ پروفیشنل جابز بھی تھی تنہائی سٹار ٹیچنگ سیسکو اور وہاں پہ جو میرا گول تھا کہ ہماری کمیونیٹی کے اندر جو لوگ ہیں چاہے وہ پاکستانی ہیں نون پاکستانی ہیں اگر لیٹس سے چالیس پچاس ہزار ڈالر کی سیلری پہ سٹک ہوئے ہوئے ہیں تو دی کنٹ کنٹریبیوٹ in the community میرا گول یہ تھا کہ میں ان کو شو کروں کہ ہاں دی کن پوٹ ون ان فرنٹ اف دیر سیلری اگر 40,000 پہ ہے تو ہاں ان دیرن 140,000 تو الحمدللہ یہ حملی پراؤڈ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس بات کا ذریعہ بنا جن کو میں نے ہیلپ کی ان کو روڈ میپ دیا ان کو ٹیچ بھی گیا ان کو جاب پلیسپنٹ بھی کروا کے دی اور آج وہ ما شاہ اللہ کوئی 100,000 پہ ہے کوئی 200,000 پہ ہے تو اس طرح سے جب وہ اپنے آپ کو سیٹل پاتے ہیں تو وہ community میں نظر بھی آتے ہیں بلکل ایسے community کا بھی فائدہ اور community کی شان بھی اچھے جو آپ ایک تو career planning ہے اور ایک IT کا career ہے ان کو آپ اکٹھا کرتے ہیں یا لگ لگ سمجھتے ہیں آپ دیکھیں میں ان کو کسی حد تک یہ joined ہے کیونکہ فرسٹ افال تو آپ جنرل یہ دیکھنا ہے کہ career planning کیا چیز ہوتی ہے صحیح اس پروسس سے آپ میڈیا کا پیشن تھا تو آپ میڈیا میں پہنچ کسی کو بتانا بولنا نہیں پڑا لیکن فور دی موس پارٹ ہوتا یہ کہ ہمیں پیشن دیویلپ کرنا پڑتا ہے پیشن کیسے دیویلپ ہو جب کچھ پتا لگتا ہے لیکنسے میں آج کسی کو بتاؤ کہ جو روڈ میں آپ دوں اگر آپ پھولو کریں I can guarantee you based on proven experience of the past کہ 3 to 5 years میں 100 000 plus کی جو پھولے جائیں گے صحیح ہے تو میں ایک روڈ میں دوں گا تو آپ اس پھر اگر آپ لگے گا کہ this is something you are interested in based on these criteria تو آپ آئیست ہے پیشن ڈیویلپ پیشن اگر نہیں تو لیٹس ڈیویلپ پیشن اگر آپ مجھ سے پوچھیں شاید میرے کچھ دوست دیکھ رہے ہو تو بائی ہارٹ میں انجینیر نہیں تو میں بننا چاہتا تھا چارٹرڈ اکاؤنٹ لیکن بھارال وہ نہیں ہو سکا تو میں اس طرف آگیا اور الحمدلللہ سولہ سال مجھے کینیڈا میں نے مجھے ایک موقع فرہام کیا وہاں پر بھی اچھا یہ بتائیے یہ جو آپ کا پروگرام ہے اور آپ کی جو ایکسپورٹی ہے یہ صرف یہاں کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے یا جو نیو کمر آتے ہیں نیو امیگرنٹس آتے ہیں ان کے لیے بھی دونوں کیلئے چھوٹی سی میرے دوست ہیں جو دوبئی سے کینیڈا مووو سال بھر پہلے اور مشکل کر سامنا تھا دوبئی میں آئی ٹی ملاقات کے ذریعے تو یہ جن صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں ابھی ان کو الحمدللہ دیکھئے دو یا تین ہفتے ہوئے ہیں ڈیر سال سے یہ جوپ پر نہیں تھے ملاقات ہوئی باتشیت ہوئی ان کو ہیلپ کی اور آج ماشاءاللہ سسکو اس میں میرے خلال یہ جو شاروخ کی مووی تھی اس سے پہلے فین سے پہلے جو مووی تھی وہ انہوں نے پورا ایک سسٹم بہت اچھا لگا جو وہ مختلف ملکوں سے انہوں نے جنللسٹک اٹھے کیے تھے اور شاروخ ممبئی میں بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل ایسی لگ رہا تھا جیسے ون آن ون ہم بات کر رہے ہیں تو فلم جو یہاں پہ فیسٹیول ہوتا ہے اس کو بھی اسسٹ کرتے ہیں آپ آئی ٹی میں جی ہاں اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں یہ جس آپ فلم کے لانچ کی بات کر رہے تو ایک ورلڈ وائی انیشیٹیو تھا کہ شاروخ خان کنوٹ بی آویسل ہر جگہ نیجا صحیح تو گیمز کے جو ہے وہ سسکو وہ تکنالوجی پروائیڈر تو جتنی بھی تکنالوجی تھی وہ سسکو کی طرف سے تھی اسی طرح سے یہ ایونٹ اس طرح کے آتے رہتے ہیں اور اپنی سوٹیشن کمیونٹی کا مین سٹیم میں بڑا کام کر رہا ہو آپ اس ٹیم کا ایک میمبر ہوں بہت اچھا لگتا ہے ہمارا کلر ہمارا ریلیجن ہمارا کلچر بیک گرونڈ کم از کم میں ایک وہ گلدستہ ہے جس میں ہم بھی ایک پنکڑی کی طرح اپنا رنگ دکھاتے ہیں تو آپ جو نیو کمرز ہیں آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہئے نیو کمرز کو دیکھیں اگرچہ کسی کا آئی ٹی سے تعلق خاص طور پر چونکہ آئی ٹی سے میری ایکسپرٹیز ہیں تو وہ کسی کی دیکھا دیکھی یا سنے سنے جو وہ کہیں اپنا وقت اور پیسہ نہ کریں خاص طور پر جو وقت ہے پیسہ تو پھر آپ بنا لیں گے لیکن جو آپ کے 6 منعے ضائع ہو گئے اور کینیڈا کا بیڈ امپریشن آپ کے پاس آجائے گا یہ ریپیئر نہیں ہوگا تو اپنے اطراف ان لوگ کو تلاش کریں کہ اگر کوئی مشورہ دے تو پیچھے کوئی ایویڈنسز ہو اس کے بات آپ اپنی پوری انیلیسز کریں دو مہینہ لیٹ سٹارٹ کریں کوئی بھی چیز بات میک شور کہ پورا جو اٹموسفیر محول گرد گرد ہوتا ہے وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بیسٹ کام ہے وہ اگر کوئی کیب چلا رہے ہیں اچھی بات ہے رزق حلال ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہ کیب ہی سب سے بڑا کام ہے اگر کوئی سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتا یہ یہ کر لیں یہ انتہا دیکھیں کینیڈا ایسی کنٹری ہے کہ یہ پہ آپ کبھی بھی اپنا کیریئر چینج کر سکتے ہیں آبیسلی ٹو لیٹ اگزیم نہ ہو آپ کی ایج بہت زیادہ نہ ہو لیکن یہ کنٹری آپ کو مواقع فرام کرتی ہے جہاں پہ آپ اپنا کیریئر چینج کریں رائیٹ ڈائیریکشن میں آپ چلیں تو آپ کو اپنے ریزلٹ آپ ملے گا اس کی بہت اگزیم پل میرے اپنے بھائی ہیں میرے بہت سارے اور فرینڈ ہیں تو آپ کو اپنے اپنے بیلیف کرنا پڑے گا اور جتنا جلدی ہوگا آپ کو اپنے اطراف ان لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا یا ایسے لوگوں کے ذریعے جو آپ ان تک کنیک کرا سکتے اگر کوئی میرے پاس آتا ہے اس نے اگر الیکٹریکل انجنیرنگ کی ہوئی ہے تو میں تو اس کو گائیڈ نہیں کر سکتا لیکن اگر ہم کمیونٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہمیں چار لوگوں کا پتہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سے کنیک کرا دیتے ہیں صحیح اس کے بعد ہماری کمیونٹی میں ہوتا یہ کہ آپ میرے پاس آئے میں نے آپ گائیڈنس دے دی دیکھیں یہ آپ کریں گے تو یہ اچیب کر سکتے سو اگزیمپل سامنے پڑی ہیں تو دو چیز ہوتی لیکن ان کو سکسیسول ایک ہلکہ بھی تو چاہیے نا یہ پرابلم ہے کیونکہ جو نظر آتے ہیں وہ آپ کو ڈسپائنٹ کرتے ہیں ایسا ہی اصل میں صرف یہی رکاوٹ ہے جب تک بائی تائم آپ رائیڈ لوگوں تک پہنچتے ہیں سم ٹائمز بہت دیر ہو چکی ہوتی یا آپ لکی اندر اپنے سوچ کے اندر بڑا کامیاب ہو ان سے بھی نہ فائدہ لینا چاہیے اچھا اور یہاں پہ جو ہمارے بچے ہیں وہ خاص کریئر میں جائیں تاکہ وہ کامیاب ہوں یا ہم جو ہم سوٹھ ایشن ہم کہتے ہیں بس یہ ڈاکٹر انجینئر بن جے تو ہماری نسل سمر جائے بڑی اچھی بات کی میں پچھلے دن رسالہ اکیڈمی سکول ہے اسلام سکول دکسی اور دنڈاس کے پاس تقریباً دو سو کاریب پیرنٹ سے یہی سیشن تھا کریئر پلیننگ تو اس پر یہ بات تھی کیونکہ میں ایٹی کے حوالے سے بات کرنا تھا لیکن کریئر مگریشن لو ہو میڈیا ہو لیکن کچھ ایسے پروپیشن ہیں جس میں گف بیک کرنا زیادہ آسان ہے جیسے اگر آئیٹی میں ہمارے بہت سارے لوگ ہیں لیکن آج جیسے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو یہ میری کوشش ہے گف بیک کی تو اس طرح آئیٹی والوں کے لئے تھوڑے کم مواقع ہوتے لیکن اگر کوئی ڈاکٹر لائر پولیس یا اس طرح کے اور لوگ ان کے پاس زیادہ ایوی نیوز ہوتے ہیں لیکن پیغام یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھائی کے ساتھ کمیونٹی میں کسی نہ کسی کام میں ایکٹیو ہونے کی کوشش ضرور کریں ستے انگیج ستے کنیکٹی اور دوسرا جو آج بات آپ سے ہو رہی ہے کہ جو آپ ایکسپرٹی جس کی رکھتے ہیں میرے خیال میں وہ بھی دوستوں کو بتانا چاہے گے یہ میری ایکسپرٹی ہے کیونکہ ہم ملتے ہیں مسجدوں میں دوسری عبادت گاہوں میں ایونٹس میں فنکشن میں لیکن ہم بتاتے نہیں ہم کرتے گے یہی پرابلم ہے میں یہی کہتا ہوں اپنے دوستوں کو بھی ہاتھ ملانے کے علاوہ ہمیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں کوئی سیل پرموشن نہیں ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو انٹریوز کرنا اور اگلے سے اگلے اپنے آپ بہت اچھا لگا کیونکہ بلکل نہیں باتیں تھی اور لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہے کوئی اس کو سم اپ کرنا چاہے بس میں کہوں دیکھیں آپ کوئی بھی ڈس ہٹڈ نہ ہو canada is a great country and مجھے بھی 16 سال ہوگی الحمدلللہ very successful life اور بہت سارے لوگ سکسیسول ہوئے ٹھیک ہے انسان پہ باز وقت اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے but never lose hope اپنا goal بنائیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ a goal without a plan is just like a wish اگر آپ کا goal ہے کچھ بننے کا اگر آپ کے پاس پلان نہیں ہے how you want to get there let's اگر آپ دیکھ کینیڈا میں جو top 1% earners ہیں they make 222 thousand dollars of more a year اگر let's آپ منٹری پرسپیکٹیف سے دیکھتے کہ میری ایک اچھی جاب ہو کم گھنٹے لگاؤ لیکن اچھے پیسے بنا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے ناظرین سیاست پہ پاکستان کی انڈیا کی اور کینڈا کی سیاست پہ ہم گفتو کرتے رہتے ہیں لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ان دوستوں سے بھی بات کریں اور ان کی ایکسپرٹی کے بارے میں ان کا کیا تجربہ ہے وہ کیسے کامیاب ایک کیریئر انہوں نے چوز کیا اور سے ہی ہم اپنے پروگرام کو اپنے چینل کو بہتر کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے اور ان دوستوں ان احباب جو آپ کا بہت خیار رکھتے ہیں بدر مونیر چوزری کو آج کی خبر سے اجازت دیجئے خدا حافظ